بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد یاس رفیق اور آپ دیکھ رہی ہیں حلال فوڈ سیکرٹس امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ میں آپ کے لئے بینگن اور علو کی سبزی بناؤں گا بینگن اور علو کی سبزی بنانے کے لئے بینگن میں نے آدھا کلو لیے ہیں اور علو آدھا کلو لیے ہیں ان کو کاٹ کر پانی میں بگو لیا ہے تاکہ یہ فریش رہیں اور ان کا یہ رنگت خراب نہ ہو دو عدد درمیانے سائز کے پیاز ایک عدد ٹوماٹر چار عدد سبز مرچ اور سبز دنیا ادرک اور لسن کا پیسٹ اور آدھا کپ آئل تو چلیں بینگن اور علو کی سبزی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آئل ڈال لیں گے جب آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تو پھر ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین کے منٹ کے بعد ہم اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور دو تین منٹ تک اس کو بھی پکائیں گے اب ہم اس میں علو ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم مسالے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ پرہ مرچ ڈال دیں گے آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے دو تین منٹ کے بعد جب مسالہ علو میں اچھی طرح سے رچ جائے تو پھر ہم اس میں بینڈن ڈال دیں گے بینڈن ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے سا پانی ڈال دیں گے سبزی کو اچھی طرح سے پکانے کے لیے اس کے اوپر ڈکن دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزی ہماری اچھی طرح سے پک گئی ہے آپ نے تقریباً دس بارہ میں ڈکن اوپر آ کر اگر وکفے وکفے سے چمہ سے ہلانا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو پانی بھی ڈال لینا ہے اب ہم اس میں سبز مرچ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا چمہ سوکا دنیا اور آدھا چمہ کولی مرچ سبزی ہماری تیار ہے اب ہم اس کے اوپر سبز دنیا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ علو بینگن کی سبزی ہماری بلکل تیار ہے اور ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے امید ہے آج کی سبزی آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلد ایک نئی ریسی پی کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ